جان دے یرا جے نا دردت تنوں تھاپ چر جائے گا کہ ان کی فنی زندگی کے متعلق آپ سے میں سارا شیئر کروں لیکن میری کوشش ہوگی کہ میں کچھ دیر میں ان کی جو سارا فلمی کیریئر ہے اس کا لبے لباب جو وہ میں آپ تک پہنچا ہوں اور بہتر سے بہتر ویلوگ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو آپ نے ایک بات میری غور سے سنی ہے کہ یہ ویلوگ آپ نے سارا دیکھنا ہے کیونکہ میں ان کا ایک ساتھی بھی تھا ان کے ساتھ میں نے کام بہت کیا وہ بھی میں آپ سے سارا ذکر کروں گا ان کے جو آخری آیام تھے جو دنیا میں جب وہ تھے ان کے ساتھ میں نے جو فلم کی تو اس میں ان کا کیا بھی حیف تھا ان کی زندگی میں کیا ایسا چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ یا پریشان تھے یا کچھ کیا تھا وہ میں سارا آپ سے ڈسکس کروں گا تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا تو میں آپ کو سارا ان کا حال حوال بھی بتاتا ہوں فلموں کے متعلق بھی بتاتا ہوں کہ کیسے انہوں نے فلمی کیریئر کا آغاز کیا تو ویورز جو ایک آرٹس کا رشتہ بنتا ہے عوام کے ساتھ جب اس کے دل میں عوام کے دل میں اس آرٹس کے لیے جگہ بنتی ہے وہ اس کو لائک کرنے لگتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک رائٹر کا ہاتھ ہوتا ہے ایک کامیاب رائٹر کا وہ سچویشن ایسی لکھ دیتا ہے کہ عوام اس آرٹس کو پسند کرنے لگ جاتی ہے تو ایسا ہی کچھ ہوا سلطان رحی صاحب کے ساتھ بھی وہ ایک فلم تھی چاچا جی انہوں نے ایک سیکریفائی کیا لاؤدین صاحب جو ٹائٹل کا کردار ادا کر رہے تھے اس فلم میں اکمل خان صاحب اس میں ہیرو تھے فردوس بیگم جو تھی ان کے ساتھ پیر میں تھی تو وہ ایک زمین کا تنازہ ہوتا ہے جس پہ وہ ایک لنگڑو ہوتا ہے لنگڑو کے نام سے وہ ایک ویلن ہے مزر شاہ صاحب وہ بندے بھیجتا ہے کہ جا کے اس چودری کو مار دو یہ ہماری زمین ہے یہ وہاں پہ یہ فصل ہوگاتا ہے تو وہ جب آتے ہیں تو جو رائی صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مالک نہیں ہے حالانکہ وہ خود کامی ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کو مار کے اور کہتے ہیں کہ میں مالک ہوں اگر مارنا تو مجھے مارو وہ سیکریفائی کر جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کا مرڈر ہے تو وہ ایسی سچویشن لکھی رائٹر نے کہ وہ سپر ایٹ فلم تھی تو اس سچویشن کی وجہ سے جو عوام کے دلوں میں جو ایک رشتہ قائم ہو گیا رائی صاحب کا اور عوام کا اور اس فلم کے دوران ہی جب شوٹنگیں چال رہی تھیں تو میرے والد صاحب جانی کہ اکمل خان صاحب نے حاجی سلطان رائی صاحب مرہوم کو یہ بات کہی سب کے سامنے کہ رائی ایک ٹائم آئے گا کہ تو ایکٹر ہوئیں گا اور اپنی پھرتی دی وجہ نل ایکٹر ہوئیں گا جن نہ ترے کرنٹے تو پھر اللہ نے وہ ٹائم اللہ لے آیا تو ان کی بھی بات پوری ہو گئی اور رائی صاحب کو بھی کامیابی ملی تو ویشی جات ایک فلم بنی ویشی جات کے ساتھ جب وہ بشیرہ فلم آئی پھر یہ دونوں فلموں نے بہت بزنس کیا اور جب پھر ان پر وہ روج آ گیا تو اتنی فلمیں انہوں نے بنائی اتنی فلمیں ماشاءاللہ انہوں نے بنائی کہ میں ان کو اپنے طور پر یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک سٹیل مین تھے میں اس چیز کا جو اینا چشمدید گواہ ہوں آپ یقین کریں کہ وہ بندہ ایسا تھا کہ ایک فلور میں سے نکلتا تھا ساتھ ساتھ ہی فلور ہوتے ہیں تو ایک فلور میں سے وہ نکلتے تھے اور ان کی وک جاتی تھی ہاتھ سے یہاں پہ اور وہ کیچ کرتا تھا میکب والا اس کے بعد وہ موش دیتے تھے اور اس کے بعد وہ کپڑے اتارنا شروع کر دیتے تھے اور ساتھ ساتھ چلتے تھے اور کمیز بھی اتار دیتے تھے وہ جا رہی ہے تو تحمد پیچھے جا رہی ہے کمیز بدلی جا رہی ہے تیمت بندی جا رہی ہے اور موچ بھی لگ رہی ہے اور آہ وگ بھی چینج ہوگی ہے جو نیکسٹ وہ آہ فلور کے اندر جاتے تھے آہ تو سارا کوشن کا ہلیا اس فلور کے حساب سے بن جاتا تھا اور وہ اندر جاتے شور میں چاہ دیتے تھے کہ چلو بھی جلدی کرلو جلدی کرلو منڈیو نلکا جا رہا ہے نلکا جا رہا ہے مطلب پانی جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں آدھا گھنٹہ ہے جو کرنا ہے میرا سارا سسٹم اپنا کلیر کرو تو وہ ایسے انہوں نے کام کیا سولہ شوٹنگیں بھی کی ہیں اٹھارہ شوٹنگیں بھی کی ہیں انہوں نے صبح صویرے آ جانا اور رات دیر تک انہوں نے کام کرنا تو اتنا کام کی انہوں نے ماشاء اللہ کہ گینیس بک آف ورلڈ میں بھی ان کا نام آیا ہے کہ سب سے زیادہ جو فلمیں کرنے والا وہ ہیرو تھا وہ حاجی سلطان رائی صاحب تھے تو وہ ایسے سلسلہ چلتا رہا تو ایک فلم ان کی مجھے بڑی پسند ہے جس اس کا نام تھا شولے اس کا ایک گانہ تھا سونے کی تبیتری تو تو میں اس لوکیشن پہ تھا آٹک پہ جب وہ یہ گانہ اکسپوز ہو رہا تھا انجمن بیگم کے ساتھ تھا تو یہ اپنے گانے کا کچھ تھوڑا سا پارٹ دیکھا تو وہ بڑا مزیدار تھا اس بڑا سپریٹ گانہ ہوا اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے آسیا کے بیگم کے ساتھ بہت کام کیا اور انجمن کے ساتھ تو کیا ہی ان کا پیر تھا بہت زیادہ اور پھر انہوں نے تقریبا پاکستان فلم انڈسٹری کی جتنی ہیرو نے تھی اس وقت کی ان سب کے ساتھ کام کیا سب ہیروز کے ساتھ کام کیا پوری انڈسٹری کے ساتھ کام کیا انہوں نے ماشاءاللہ کام ہی اتنا زیادہ کیا اور آخری دنوں میں جو سائمہ بیگم تھی ان پہ بھی روج تھا ان کے ساتھ ساری فلمیں انہوں نے سلطان رائی صاحب نے کی اور وہ فلم وہ گانہ کتنا کام شور ہوا کہ کی دامدہ پروسا یار داماوے ناوے تو اس کے بعد میں میرے ساتھ بھی انہوں نے کافی فلمیں کی دل مہدہ جو میری پہلی فلم تھی اس میں بھی وہ میرے ساتھ تھے پھر وہ جو چودری فلم کے انڈر پروڈکشن جو مطلب ان کے سائے کے نیچے بنی چودری فلم کے اس کے بعد جو فلم بنی وہ اچھا شکر والا اس میں بھی وہ ہم تین بھائی تھے یوسف خان صاحب ہمارے بڑے بھائی ہوتے ہیں تو سینٹر والے جو بھائی ہوتے ہیں وہ سلطان رائی صاحب ہوتے ہیں چھوٹا میہا ہوتا ہوں وہ بھی بڑی اچھی فلم بڑی مزیدار فلم بنی اور اس کے بعد ایک زدی میرا نام فلم تھی اس میں بھی وہ میرے ساتھ تھے پھر چلتے چلتے جو ان کی آخری فلمیں جو بنی اس میں جو ایک مکمل فلم تھی وہ تھی خوندہ حساب اس میں بھی میں تھا ہم دو بھائی بنے ہوئے تھے تو یہ اس فلم کی جو شوٹنگ کے درمیان انہوں نے میرے ساتھ کچھ اس قسم کا سلوک کیا کہ آپ یقین جانے کہ میں مہجن نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا بڑا آرٹسٹ ہوگا تو اس قسم کا وہ محول میرے ساتھ کرے گا کہ اگر میں شورٹ دینے کے لیے کیمرے کے سامنے آئے ہوں تو میں نے میکب والے کو آواز دی ہے تو وہ بھی اٹھ کے آگئے آگئے ہیں میرے پاس فٹا فٹ اور انہوں نے اکنی دنیا کے سامنے انہوں نے وہ میک اپ میں ان سے شیشہ لے لی ہے اور میرے سامنے آگے ایسے کر دی ہے اور ساتھ وہ مجھے وہ سپریے سے پانی لگا رہے ہیں پسینہ وسینہ مجھے ریڈی کر رہے ہیں میں کہہ حج صاحب یہ کیا کر رہے ہیں نہیں پتر چھڑ دے میں کرنے میں کرنے دے جو میں کرنا پہ ہوں پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آتا تھا یا کوئی ایسے حالات تھے یا کس قسم کا ان کا ذہن ڈیولپ ہو چکا تھا اگر ہم دونوں ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں شوٹنگ کے دوران تو ان کا اسسٹن تھا جو ان کے ساتھ چلتا تھا اس کا نام بھی شباز تھا تو وہ چائے لے کے آیا مگے میں تو انہوں نے کہا کہ بھی پہلے شباز کو دو چائے میں آگیا ایسا آپ میرے بڑے ہیں میں چائے نہیں پی سکتا ایک ہی مگے آپ پہلے پی لیں چلے میں آپ بعد میں پی لوں گا انہوں نے کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا شباز فوراں شباز نوچا دے پھر میں کیا کرتا پھر میں نے تھوڑی سی چائے پی اور وہ پھر بقایا انہوں نے پی اور پھر وہ ان میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ایسے بیٹھ جاتے تھے میرے ساتھ تھوڑی دیر بعد نہ وہ ایسے ایسے کرنے شروع کر دیتے تھے ایسے ایسے کرنے کے بعد نہ وہ ایک دم جیسے کام تھا نہیں انسان ایسے کام تھے اور اٹھ کے چل پڑتے تھے تو میں کہا حج صاحب کیا ہوا کچھ نہیں پتری کچھ نہیں بیٹھو کچھ نہیں پتہ نہیں اب اللہ کی اللہ جانتا ہے کہ ان کے دماغ میں کیا چار رہا تھا یا کیا مسئلہ مسائل تھے تو بہرحال خدا کی ذات پاک ان کو معافرت دے ان کو ساتھ سجنتیں تعاف فرمائے وہ ایک بڑے بھلے انسان تھے بڑے سخی انسان تھے بڑے لوگوں کی انہوں نے امداد کی اور بڑے ڈریکٹروں کو انہوں نے ڈریکٹر بنایا پرڈوسروں جو بڑے ناموار ہیں ان کو پرڈوسر بنایا پیسہ دیا ٹائم دیا تو انہوں کی نیکییں جو ہیں وہ بھلایا نہیں ہم بھلا سکتے اور ان کو اللہ نے پھر اتنی کامیابی دی کہ عوام کے دلوں میں بھی وہ آئی تک زندہ ہیں لیکن وہ ماشاءاللہ ان کی زندگی تو بڑی بھرپور گزری ہے آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ جس بندے نے اتنی کامیابییں سمیٹی ہوں تو اس پہ تو وہ لوگ تو بہت زیادہ وہ لوگ بنتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو میں پھر اور کسی میتھڈ پر رائی صاحب کئی تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ضرور کروں گا اور نیکس و لوگ میں انشاءاللہ اپنے والد صاحب کی جو نیجی زندگی ہے اس کے متعلق بھی آپ سے ذکر کروں گا تو یہ دونوں جو شخصیتیں تھیں ان میں ایک سیملائریٹی تھی وہ یہ تھی کہ یہ دونوں سخی تھے بہت سخی تھے اور جو ابھی معال آتا تھا وہ باڑھتے بھی تھے اور ساری دنیا اس چیز کو جانتی ہے کہ اللہ نے پھر دونوں کو عزت بھی بہت دی اور آج تک ان کا نام چل رہے اور والد صاحب کو تو میں نہیں دیکھ سکا کیونکہ میری عمر بہت چھوٹی تھی لیکن رائی صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کا میں گواہ ہوں کہ وہ اگر کسی بہت دور پہاڑوں پہ گئے ہیں شوٹنگ کرنے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چار دیواری ہے وہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے پکڑو اور یہ مسجد بنانی ہے ہم سات دن یہاں شوٹنگ کر رہے ہیں تین چار دن میں یہ بننی چاہیے تو وہ ماشاءاللہ جو مسجد ہے وہ تعمیر ہو گئی اور ایسی کئی مساجد جو انہوں نے بنائی باری سٹوڈیوز کے باہر انہوں نے مسجد بنوائی بڑی خوبصورت ایور نیو کے اندر انہوں نے مسجد بنوائی اور ایسی بہت سی مسجدیں بنوائی اور انہوں نے اپنے گھر کے اندر بھی مسجد بنوائی وہ بڑے عاشق کے رسول تھے اور خدا کے عاشق تھے تو بس یہ جو لوگ تھے نیک تھے اور خدا ان کو عزت بھی دیتا تھا سخی بڑے تھے آپ کو جیسے میں نے بتایا والد صاحب بھی اور یہ دونوں ایسی شخصیات ہوئی ہیں اس فلم انڈرسٹری میں جنہوں نے بہت سخاوت کی ہے رائی صاحب نے اور میرے والد صاحب نے کتنے پرڈوسر بنا دیئے تو پیسے بھی نہیں لئے ہاتھ سے پیسے دئیے کوپریٹ کیا ٹائم بھی دیا اور احسان بھی نہیں جتایا تو آج تک وہ لوگ قائم و دائم ہیں کام کر رہے ہیں تو ایسے ہی ہے تو اللہ ان کو ساتھ ساتھ جنتیں دے دونوں کو سب کو جتنے بھی لوگ گذر چکے ہیں انڈرسٹری کے یا انڈرسٹری سے باہر جو ہیں اللہ ان کو زندگی دے تو نیکس بلوگ میں انشاءاللہ ویورز کسی نئے آرٹس کے ساتھ یا والد صاحب کی نیجی زندگی پہ میں بلوگ بناوں گا اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں آپ کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم مجھے دیتے ہیں اور میری بات سنتے ہیں میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھے طرح انٹرٹین کروں اور اللہ آپ کو زندگی دے آپ دیکھتے رہے ہیں اور مجھے بھی اللہ زندگی دے کہ میں آپ کو یہ انٹرٹینمنٹ دیتا رہا ہوں تو نیکس بلوگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی تب تک کے لیے